اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فش کڑھائی کی ریسپی وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل بہت ہی مزیدار سی اتیار ہوتی ہے اس طرح سے فش کڑھائی تو بغیر ٹائمز آئے کیے جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فش کڑھائی کس طرح سے ریڈی کیا ہے بہت ہی ایزی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے یہ ہماری فش ہے فروزن فش ہے فش فلک اس کے ہم نے چھٹ چھٹ سے پیسز کر لیا ہے اور تھوڑے سی حلدی لگا کر اس کو رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے چار ٹاماتر یہ لسکنٹر کا پیسٹ ہے یہ سبز میرچ ہے اور یہ سبز میرچ ہم اس میں کھوٹ کر ڈالیں گے بچوں کی رونے کی آواز کو ذرا اگنور کیجئے گا بچے ساتھ ہی ٹھائرے ہیں اور بہت ہی تنگ کر رہے ہیں فش کو ہم نے حلدی لگانے کے بعد اس کے اندر ایک لیمن نے چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رکھتیں گے اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم اس اپنی فش کو فرائے کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ فش ہے تو آپ اس کے اندر دو لیمن نے چھوڑنے اوائل کرم ہو چکا ہے اور ہم نے اپنی ساری مچھلی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے مچھلی میں پانی چھوڑا ہے اچھا خاصا تب تک پکائیں گے جب تک مچھلی کا پانی خوشک نہ ہو جائے اب ہم نے اس میں زیرہ ڈال دیا ہے یہ ہمارے پاس لسن ازرک کا پیسٹ ہے اس کو بھی ہم مچھلی کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے یہاں پر میں نے تماتر اور دو سبز مچھ ڈال کر اور اس طرح سے اس کی پیوری تیار کر لیا ہے یہ بھی ہم مچھلی کے اندر ڈال دیتے ہیں اب باری ہے خوشک مسالہ جات اس میں ایٹ کرنے کی سب سے پہلے ہم نمس اس میں ڈال دیں گے یہاں پر ہمارے پاس سرچلی پاودر ہے یہ تقریباً 1 ٹی سپون ہوگا ہم نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے مچھ زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس میں مچھلی اٹ کیا تو زیادہ ہو جائے گے ہلڈی پاودر ہے تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پہلے مچھلی کو بھی لگایا تو زیادہ ہی پیلا ہو جائے گا تھوڑی سا اس میں اجوائن آئیٹ کر دیتے ہیں اجوائن میں کسی ایٹ سکتے ہیں کسی ایٹ کرتے ہیں مچھلی میں اجوائن کیوں ڈالی جائے مچھلی کی جان ہے اور لیمون میرے ہزبن کی جان ہے ہر چیز میں لیمون بہت زیادہ ڈالتے ہیں آپ اسے سکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر اب اس طرح سے مچھلی اٹ کر دیتے ہیں اب مچھلی کے ساتھ جیادہ دیر اس کو بھونیں گے نہیں تو اتنا تیکھا نہیں ہوگا بس یہ کچھلو کے لئے اور دیکھیں انہوں نے بہت کچھ رکھ گیا اور یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے ہمارے فچ کڑھائی روزیں ہیں کڑھائی ہے جو کڑھائی ہے ہے دیکھنے میں مزید ہی لگ رہی ہے کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسی ہے دھنیا ہم نے ڈال دیا ہے ہمارا فائنل تچ تقریبا ہماری کڑھائی ہے میرے ایک ہاتھ میں کمرا ہے تو میں اس کیمرے کو نیچے رکھوں گے اور اس کو مکس کروں گے اور دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسی ہماری کڑھائی تھیار ہیا ہے بہت ہی مزیدار سی پچھ کڑھائی ہے جلدے سے سلس کرتے ہیں بلکہ میں سوچ رہی ہوں کیسی ہی کڑھائی ہی جاتی ہے اور گھر بیکسے کھا لیتے ہیں کیونکہ اس طرح سے کھانے میں اور زیادہ مزی آئے گا اور بہت ہی مزید کی سیار ہوئی ہے بلکل ایسے جیسے دھابے پر بنتی ہے بہت ہی مزیدار تھوڑی سی دھنیا پر گارنس کر لیتے کیسے دھنیا لا جواب کھوپٹ 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 وہ سیسے دھنیا بہت ہی مزیدار دیتے میں اچھی لگ رہی ہے بہت ہی مزیدار سے کیا دیٹے ہیں پھر کھوپٹ ہم نے دھنیا کھوپٹ ہم نے دھنیا دھنیا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور جتنے بھی لوگ نہیں ہیں میرے چینل پر کارنلی سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تھنکس فور واتنگ اللہ حافظ اللہ نگے بان